بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس دو ای سی ایم ہے سولہ سی انتالیس ون سکس سی تھرٹی نائن یہ ای سی ایم دیکھنے میں تو دونوں سیم لگ رہے ہیں لیکن ایکچوال میں کیا ہے کہ ان دونوں کا پینوٹس الگ الگ ہوتا ہے بہت ڈھیر سارے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اس والے کا پینوٹس جو ہے وہ اس میں یوز کر لیتے ہیں یا اس کی پینوٹس کو اس میں یوز کر لیتے ہیں آخرے کار کیا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پینوٹس یوز کیا وہ پورا نہیں ہو پاتا تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ای سی ایم کس گاڑی کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ ای سی ایم کس گاڑی کو سپورٹ کرتا ہے دونوں سولہ سی انتالیس ہی ہیں ای ڈی سی سولہ سی انتالیس اور یہ بھی ای ڈی سی سولہ سی انتالیس ہی ہے اگر آپ اس پارٹ نمبر کو انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہ سولہ سی انتالیس ایم ہے اور اس پر تو ساف ساف لکھا رہتا ہے کہ ای ڈی سی سولہ سی انتالیس ون سکس سی تھرڈی نائن جس پر یہ لکھا رہتا ہے ون سکس سی تھرڈی نائن یہ مہندرہ کی کئی گاڑیوں میں یوز کیا جاتا ہے خاص طور سے مہندرہ کی کئی گاڑیوں میں یوز کیا جاتا ہے جس پر یہ لکھا رہتا ہے ای ڈی سی ون سکس سی تھرڈی نائن کون کون سی گاڑی ہیں جیسے کہ سکارپیو ٹو پوائنٹ سکس سکارپیو ایم حیوک جائلو ای سیریز تھا اسی طریقے سے یہ والا جو ای سیم ہے یہ ہنڈے کیلئے یوز کیا جاتا ہے اور اس پر ہنڈے لکھا بھی رہتا ہے اور ہنڈے کی سیریز ہوتی 39103 اگر ہنڈے نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ کرے بھی پہجان سکتے ہیں کہ جو 39103 ہے تو یہ ہنڈے کی سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ای سی ایم کو جو یوز کیا گیا ہے ورنہ 400 ورنہ 401 ورنہ 4010 ورنہ 4011 گیٹس 505 گیٹس 506 سوناٹا ایمبیرا وغیرہ بغیرہ میں اس ای سی ایم کا یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں اس بات کو تو رکھ لیں کہ دونوں ای سی ایم کا پین آٹس الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک اب ہم اس ای سی ایم کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم جو پی سی بی بورڈ ہے اسے دکھاتے ہیں اور دیکھیں اس میں تقریباً تقریباً نائنٹی ایٹی پرسنٹ بورڈ سیم ہے بٹس دونوں کے پین آٹس الگ الگ ہیں یہ خیری اوپر لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ لگیا یہ ہنڈے ہی کا ہے یہ مہندرہ کا ہے اسے ہم کھولتے ہیں دیکھیں تو اندر سے دیکھنے میں کافی حد تک دونوں سیم نظر آ رہے ہیں کافی حد تک سیم نظر آ رہے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو اس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر یہ دو کمپوننٹس لگے ہیں اور جبکی مہندرہ والے میں یہ نہیں ہے صرف یہ ہی ہے باقی پوزیشن دونوں میں سیم ہے دیکھیں باقی پوزیشن سیم ہے یہاں پر ایک کمپوننٹس اور بڑھا دیا گیا ہے یہ والا جو یہاں پر نہیں ہے ٹھیک اب اس کے back side میں آئیے آپ back side میں ایک تو اس میں IC بڑھ جاتی ہنڈی والے میں مہندرہ والے میں یہ IC نہیں لگی ہوتی اس کے علاوہ دو driver IC ہوتی ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں چار driver IC لگی ہوتی ہیں ایک دو تین چار مہندرہ والے میں صرف یہ دو لگی ہوتی ہیں ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر واقعی نہیں ہوتی ہیں مہندرہ والے میں صرف یہ لگی یہاں نہیں لگی ہے اور یہ لگی ہے اور یہ نہیں لگی ہے بس اتنا ہی فرق ہے واقعی 90% بورڑ دونوں سیم ہیں تو ایک بات تو بلکل ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی پنوٹس الگ الگ ہیں سیم پنوٹس نہیں ہیں جو مہندرہ کا ہے وہ مہندرہ والے بورڈ میں یوز کر رہے ہیں جو ہنڈے ہی کا ہے تو وہ ہنڈے والے میں یوز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہنڈے والے کو پنوٹس کو آپ مہندرہ میں یوز کر رہے ہیں یا مہندرہ والے پنوٹس کو آپ ہنڈے میں یوز کر رہے ہیں یہ چھوڑی سی ٹفز تھی آپ کو بتانا ضروری تھا امید کرتی یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بار کے جو کلاسس ہیں وہ 20 30 سپٹمبر سے انشاءاللہ شروع ہوئیں گی اور اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے 5 سے لے کے 15 سپٹمبر تک ہی ایڈمیشن ہوں گے اس کے بعد ایڈمیشن نہیں ہوں گے اور ہماری ایڈمیشن صرف انہی بھائیوں کے لیے جاتے ہیں جو پہلے سے اس فیلڈ میں ہوں اگر کوئی بندہ نیا بندہ ہے یا دو چار چھے مہینے کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ہم ان کا ایڈمیشن نہیں لیتے اس کے لیے برک شاپ بالے بندے ان کو پریفر کریں گے الیکٹریشن بھائیوں کو پریفر کریں گے جو وائرنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو پریفر کریں گے ٹھیک ہے تو ایسے ہی بندوں کو ہم ٹریننگ پروائیٹ کرتے ہیں نئے بندوں کو ٹریننگ نہیں دیتے یہ بلکل ذہن میں رکھ لیں اس طرح سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت دھیر ساری ویڈیو ہیں فالٹ کی ہیں تو یہ ساری ویڈیو ہم اور آن لائن لائیو کلاسز میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہاں سے فالٹ آتے ہیں کیسے آتے ہیں کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آئیسی کو کیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیک کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے آن لائن لائیو کلاسز میں ملتی ہیں جو کلاسز کا سمیہ ہوتا ہے وہ رات کو نو بجے سے لے کے ساڑھے دس ویج تک ہوتا ہے اور یہ جو ٹریننگ پیریٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ون منت کا ہوتا ہے آسان نہیں ہے ای سی ایم کا کام آسان نہیں ہے اگر کوئی بندہ جھوٹے سپنے دکھا رہا ہے کہ بس ہو جائے گا یہ وہ ایسا نہیں ہوتا اس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے ہم انہی سٹوڈینٹ کے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس محنت کرنے کا وقت ہو تب ہی ایڈمیشن لیں ادروائز نہ لیں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں یہ ایک چیلنج ہے کام کوئی آسان نہیں ہے اسے ہلکے میں نہ لیں تو بس سیریسلی بہت محنت کے ساتھ لازمی ہے کہ بندے کو پہلے سے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو اس طرح سے کچھ خاص باتیں سمعلوم ہونے چاہیے تب ہی بندہ اس کو سمجھ پائے گا تو نئے بندے کو ہم اس لیے نہیں لیتے کہ وہ بھائی سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو ایسے بندوں کو ایڈمیشن لینا ہم بہتر نہیں سمجھتے کہ وہ پہلے کچھ تیاری کریں کچھ اس فیلڈ میں اتریں سمجھیں فالٹوں کو جانیں کہ ایسے ایم کے علاوہ جو فالٹ آتے ہیں پہلے انہیں تو سمجھ لیں انہیں تو کرنا سیکھ لیں اب وہی نہیں آتا ہے وہ ڈائریکٹ ایسے ایم کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے ایم کی ٹریننگ لیں گے میرے پیارے بھائی آپ پہلے ان کو سمجھ لیں جب وہ آپ کا مجبوط ہو جائے تب آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرانے کیلئے اس پر آئیں میری یہ سلح ہے ادروائز آپ اپنا وقت زائے نہ کریں اپنا قیمتی وقت زائے نہ کریں جس فیلڈ میں حصور مجبوط بنا ہے جب آپ اس میں لگتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں اب ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر جائنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے تب موسٹ ویلکم ہم آپ کو استقوال کر رہے ہیں سواغت ہے ہماری ہیں ہم آپ کو بہتر سے بہتر ٹریننگ پروائیٹ کریں گے آپ نے ویڈیو دیکھیں اس کے لئے بہت شکریہ thank you so much جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں ملاپات ہوگی good bye